السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیپ کا چینل گارٹو لیننگ انگلیش میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد شہاب الدین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن نمبر 132 سبق نمبر 132 انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیسے کریں حصہ 1 دوستو سبق نمبر 125 سے ہم نے اردو سے انگریزی میں ترجمہ نگاری کی ایک اہم بحث شروع کی تھی جو سبق نمبر 131 تک آ کر مکمل ہو گئی اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں وہ اسباق نہیں دیکھے ہیں تو انہیں ضرور دیکھیں بہت ہی اہم اور ضروری ہیں آج سے ہم انگلیش سے اردو میں ترجمہ نگاری کی بحث شروع کر رہے ہیں یہ ویڈیو اس بحث کا پہلا حصہ ہے اس لئے پہلے ہم اسم انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنے کے چند اہم اور ضروری اصول و ہدایت ذکر کریں گے پھر آگے مختلف قسم کے جملوں اور پیراگرافز وغیرہ کی مش کریں گے جہازہ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اور اس کے آنے والے تمام حصے کو آخیر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سے ترجمہ کرنا آ جائے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ ہماری یہ کوشش آپ کو کیسی لگی تو چلیے شروع کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے پلی لچ پر جائیں اور وہاں آپ کو ملے گا انگلیش پڑھنا ایسے سیکھیں یہ اپشن ملے گا اس کی تمام ویڈیوز کو دیکھیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں لسن وائز ویڈیوز وہاں آپ کو سلسلہ وار اسباق ملیں گے ایک سلے کے بہتر تک ساری چیزیں آپ کو ٹینسز وگر وہیں ملیں گے سم امپورٹنٹ رولز آف انگلیش ٹو اردو ٹرانسلیشن انگریزی سے اردو ترجمہ نگاری کے کچھ اہم اور ضروری اصول دوستو سبق نمبر ایک سو پرچیس میں اردو سے انگریزی ترجمہ کرنے کے لئے جو اصول اور رولز بتائے گئے ہیں ان میں سے اکثر انگریزی سے اردو ترجمہ کرنے کے لئے بھی ضروری ہیں بارہ تیرہ اصول بتائے گئے تھے وہاں تو یہاں جو انگریزی سے اردو ترجمہ نگاری کے لئے بھی وہ ان میں سے اکثر ضروری ہے انہیں تقرار کی وجہ سے یہاں دوبارہ نہیں بتایا جائے گا اگر جن کو دیکھنا ہو ضروری ہو وہ ایک سو پچیس سبق نمبر ایک سو پچیس میں دیکھ سکتے ہیں ہاں کچھ ضروری ہدایت وہاں کے بھی ذکری کیے جائیں گے اگر آپ کو وہ معلوم نہیں ہے تو پہلے انہیں دیکھ لیں اور سمجھ لیں تاہم ان کے علاوہ انگلیس سے ترجمہ کرتے وقت چند باتوں کا خاص خیال لگنا ضروری ہے وہ چند باتیں یہ ہیں سب سے پہلے ہدایت سب سے پہلا اسو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ جملہ کون سا ہے یعنی ٹینس کا ہے یا بی فارمز کا ہے یعنی اس ایم آر ہیز ہے واز ور والا ہے یعنی سیمپل سنٹینس والا ہے یا پھر موڈل ورپز والا ہے یا ایمپیریٹیو ہے یا ایکسکلامیٹری سنٹینس ہے یا آپٹیٹیو سنٹینس ہے کون سا ہے جملے کی پہلے شناک کرنی ہے نمبر ٹو دوسرے نمبر پر جملہ اگر ٹینس سیپل سنٹینسز یا موڈل ورپز میں سے ہے تو سبق نمبر آٹھ میں بتائے ہوئے چھے طریقوں میں سے کون سا طریقہ ہے یعنی مصبت ہے یعنی افارمٹیو ہے یعنی منفی یعنی نیگٹیو ہے یا سوالیہ مصبت ہے یا پھر سوالیہ منفی ہے یا پھر سوالیہ مصبت ماں ڈبلو ایچ فیملی ہے یا پھر سوالیہ منفی ماں ڈبلو ایچ فیملی ہے پھر اسی کے حساب سے اردو میں ترجمہ کیا جائے تیسری ہدایت تیسرا اصول یہ ہے کہ جس طرح انگلش کی ایک حیعت اور تطیب ہے کہ پہلے فائل یعنی سبجیکٹ پھر معاون فیل یا پھر فیل یعنی ہیلپنگ ورب یا ورب ہوتا ہے پھر جا کر مفہول یعنی اوبجیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد متعلقات یعنی ادھر چیزیں آتی ہیں جیسے ایک مثال لے لیتے ہیں زید گوز ٹو ہیز آفیس ڈیلی ایڈ ٹین او کلوک تو اس میں دیکھئے کہ زید پہلے سبجیکٹ ہے اس کے بعد گوز یہ ورب ہے اس کے بعد ٹو ہیز آفیس یہ اوبجیکٹ ہے مفہول ہے اس کے بعد آگے ڈیلی ایڈ ٹین او کلوک یہ ادھر یعنی دیگر چیزیں متعلقات ہیں ایسے ہی اردو کی بھی ایک ترتیب ہے ایک حییت ہے کہ پہلے فائل آتا ہے پھر مفہول یا مفہول نہ ہو تو پہلے متعلقات وغیرہ آ جاتے ہیں پھر مفہول اگر جملہ لمبہ ہو تو تب اخیر میں جا کر کے فیل آتا ہے جیسے اسی کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں زید ہر روز دس بجے اپنے آفیس جاتا ہے تو یہ اردو کی ترتیب ہے زید ہر روز دس بجے اپنے آفیس جاتا ہے تو پہلے زید یعنی فائل آیا ہے پھر ہر روز دس بجے یہ متعلقات ہیں چونکہ جملہ لمبہ ہے اپنے آفیس یہ مفہول ہے اس کے بعد جاتا ہے یہ اخیر میں فیل ہے تو اس طرح یہ ترتیب ہوتی ہے ہاں چھے طریقوں کے مطابق ترتیب آگے بدلتی بھی ہے سوال جا ہو تو آلک ترتیب بن جاتی ہے منفی ہو دیرے دیرے آگے بڑھ جاتی ہے لیکن یہ ایک ترتیب ہے جو اردو کی ہے لہذا اردو میں ترجمہ کرتے وقت اس کی ترتیب اور حیرت کا خیال لکھنا ضروری ہے آگے بڑھتے ہیں اصول نمبر چھار چوتھو اصول یہ ہے کہ ہر زبان کی ہر زبان کی طرح انگلیش کا بھی اپنا ایک مزاج ہے لہذا اردو میں ترجمہ کرتے وقت اس مزاج کے خیال لکھنا ضروری ہے جیسے انگلیش میں لفظے ٹیک جس کے معنی ہوتا ہے لینا مختلف الفاظ کے ساتھ مل کر کئی جگہ استعمال ہوتا ہے لیکن ہر جگہ الگ الگ معنی عذا کرتا ہے جیسے ٹیک بریک فسٹ اس کے معنی ناشتہ کرنا اس طرح ٹیک ٹی چائے پینا ٹیک ریسٹ آرام کرنا ٹیک بات غسل کرنا ٹیک کیر خیال لکھنا ٹیک اڈوانٹیج فائدہ اٹھانا ٹیک ٹائم وقت لگنا وغیرہ تو ہر ایک میں ٹیک کا استعمال تو ہوا ہے ورب جو ٹیک وہ آیا ہے مگر کہیں بھی لینے کا ترجمہ نہیں ہوا ہے اس لیے کہ یہ انگریزی کا مزاج اور انداز ہے اسی طرح بولا جاتا ہے آگے کوئی بھی چیز کوئی بھی لگا کر معنی مفہوم الگ ہو جاتا ہے لینے کا معنی نہیں کریں گے اس کی تفصیل سبق نمبر ایک سو پچیس میں بھی آ چکی ہے تفصیل کے ساتھ مزید مثالیں وہاں دیکھ لیں آگے بڑھتے ہیں اگلا ہے پانچوہ اصول ایک لفظ کے قیمعانی ہوتے ہیں اس لیے ایسے انگلیش لفظ کا صحیح ترجمہ زیادہ تر سیاک و سباق جس کو کنٹیکسٹ کہتے ہیں اس سے سمجھا جاتا ہے جیسے انگریزی لفظ ہے سیل سی ای ڈبل ایل سیل جس کا سادہ اردو ترجمہ دیکھیں تو خانہ ہوتا ہے خانہ یعنی گھر اب اگر کہیں جیل کا تذکرہ چل رہا ہو تو اس سیل سے مراد یقینا کوٹری ہوگی قید خانہ جہاں قیدیوں کو بند رکھا جاتا ہے تاہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریر بات چیت یا تحریر حیاتیات یعنی بائیولوجی کے بارے میں ہو تو اس کا ترجمہ ہم خلیت کریں گے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیل فون کے بارے میں بات ہو رہی ہے یعنی موبائل وغیرہ کے بارے میں فون وغیرہ کے بارے میں اور سیل کہا تو اس کے لئے یہاں پر سیل سے مراد یعنی سیل فون یعنی موبائل ہوگا تو ترجمہ ایک عام فہم بنانے کی غرض سے آپ اس کا ترجمہ موبائل فون کر سکتے ہیں اس طرح لفظے get اس کا عام معنی پانا اور حاصل کرنا ہے لیکن بہت سے دیگر معنی کے لئے اس کے استعمال ہوتا ہے جیسے کچھ مثال دیکھتے ہیں اس کے استعمال ہونے کے معنی کے لئے ہوتا ہے جیسے tea is getting cold چھائے تھنڈی ہو رہی ہے تو دیکھیں getting get کے معنی پانا حاصل کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہونے کے معنی ہو رہا ہے اس طرح she got happy وہ خوش ہو گئی سننے یا سمجھنے کے معنی کے لئے جیسے are you getting my voice کیا آپ میری آواز سننے دے رہی ہے یا پھر did you get it یا پھر got it سمجھ میں آیا یا سمجھ اس طرح پہنچنے کے معنی کے لئے میں 10 get me a glass of water میرے لئے گلاس پانی لاؤ یا پھر can I get you something کیا میں آپ کے لئے کچھ لاؤ تو یہ کچھ معنی ہم نے ذکر کی اور بہت سے معنی کے لئے گیٹ کا استعمال ہوتا ہے تو سیاکو سباق سے یعنی کنٹیکس سے سمجھا جا سکتا اور ایک دوسرا لفظ ہے دیر جس کا معنی ہوتا وہاں لیکن جب ان دونوں میں سے کوئی لفظ کسی سنٹینس یعنی جملہ کے شروع میں ہو تو عام طور پر اس کا ترجمہ کچھ بھی نہیں ہوتا یعنی کیا ہی نہیں جاتا نہ ترجمہ ہوتا نہ دیر کچھ ترجمہ نہیں ہوتا مردو میں کیا کریں گے تو اس کا ترجمہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا ترجمہ کچھ بھی نہیں ہوتا اب ہم اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ یہ 7 بجے ہیں بلکہ 7 بجے ہیں صحیح ترجمہ ہے 7 بجے ہیں یہ کل بارش ہوئی ترجمہ غلط ہوگا کل بارش ہوئی یا یہ شام ہو گئی یہ ترجمہ غلط ہوگا بلکہ شام ہو گئی اس طرح اگل مثال ہے there are 10 boys in the classroom وہاں کمرے میں 10 لڑکے ہیں ایسا ترجمہ کرنا غلط ہوگا اس لئے کہ there کا معنی یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ترجمہ ہوگا صحیح کمرے میں 10 لڑکے وہاں باغ میں پھول نہ تھے تو وہاں کا ترجمہ کرنا غلط ہے بلکہ باغ میں پھول نہ تھے اس طرح اگلی مثال ہے is there any player in the playground کیا کھیل کے میدان میں وہاں کوئی کھلاڑی ہے کیا وہاں کھیل کے میدان میں کوئی کھلاڑی ہے ایسا ترجمہ کرنا غلط ہوگا دیار کا ترجمہ وہاں نہیں ہوگا بلکہ ترجمہ سیدھا سیدھے اس کا ہوگا کیا کھیل کے میدان میں کوئی کھیلاری ہے تو اس کو بھی سمجھنا اور خیال لگنا اس کا بھی ضروری ہے آگے بڑھتے ہیں ساتوہ ہے کہ انگلیش میں کبھی verb یعنی فیل کے ساتھ preposition یا adverb مل کر آتا ہے جس phrasal verb کہتے ہیں اس میں ایک verb کا معنی اصل میں جو ہوتا ہے پہلے سے چلا رہا ہے اور اصل میں جو ہوتا ہے وہ preposition یا adverb لگنے کی وجہ سے بدل جاتا ہے جس عربی میں سلا بھی کہتے ہیں اور سلا کے بدلنے سے وہاں بھی fail کا معنی عربی میں بھی بدل جائے کرتا ہے جیسے مثال سمجھتے ہیں انگلیش میں ایک verb ہے ask اس کا معنی ہوتا ہے پوچھنا کہنا لیکن اگر آگے for لگا دیا یعنی ask for تو معنی ہو گیا مانگ اب یہ پوچھنا کہنا نہیں ہی take کا معنی لینا یا پکڑنا ہوتا ہے لیکن take off لگا دیا to اس کا معنی اڑان بھرنا اسی طرح آگے down لگا دیا لگا 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 مختلف preposition یا adverb سے معنی بدل جاتا ہے اس بات کبھی خیال لگنا ضروری ہے آگے الفاظ کا ترجمہ کسی dictionary سے تلاش کر کے پہلے ہی لکھ لے شروع میں ایسا کرنا پڑتا پہلے لکھ لیں یا کہیں بھی ترجمہ کر رہے ہیں تو کہیں الگ سے notebook وغیرہ میں لکھ لیں تاکہ ترجمہ کرتے وقت دقیقت نہ ہو دکیقشنری نہ کھولنی پڑے تو اس کے لیے ڈک باکس یونیورسل ڈشنری جو کہ موبائل میں ہے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کی مدد لی جا سکتی ہے اس کی تفصیل بتائی جا چکی ہے ویڈیو کا لنک دیس میں بھی دے دیا جائے گا تو دوستو یہ چند ضروری اصول ہدایت ہے جو اہم اور ضروری ہے کچھ کا تذکرہ تو سبق نمبر اکسو پچیس میں بھی ہو چکا ہے تفصیل کے ساتھ باقی اور مزید اصول اور ہدایت بھی ہو سکتے ہیں لیکن فیلحال اتنا کافی ہے ترجمہ شروع کرنے کے لئے چلیے بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف آج کا سوال ہے سوال نمبر پہلا سوال ہے شروع میں آنے والے اٹ یا دیر کا ترجمہ اردو میں کیا ہوتا ہے سوال نمبر دو کسی ورپ کے ساتھ اگر اگر تبدیلی ہوگی یا نہیں ہوگی تو کوئی ایک مثال دیں ہونے یا نہ ہونے سوال نمبر تین تیسرا سوال ہے کہ اردو کی حیت اور ترتیب کیا ہے سوال نمبر چار جیل یا تھانے وغیرہ میں اگر لفظ سیل کا تذکرہ ہو تو وہاں سیل کا ترجمہ کیا کیا جائے گا یعنی جب اس کا تذکرہ چل رہا ہو جیل یا تھانے وغیرہ تو وہاں پر سیل کا ترجمہ کیا ہوگا سوال نمبر پانچ پانچوں سوال ہے کہ بتائیے کون سا ترجمہ درست ہے یہ سینٹنس ایک جملہ ہے بتائیں there were only three students in the class وہاں درزگا میں صرف تین طلب آتھ ہیں یا دوسرا ترجمہ اس کا ہے درزگا میں صرف تین طلب آتھ ہیں تو ان دونوں میں سے صحیح ترجمہ کون سا ہے